حیعن الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین اہل دل کے عنوان سے علم تصوف کے حوالے سے علم روحانی کے حوالے سے علم باطنی کے حوالے سے ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اولیاء اللہ کو اہل دل کہا جاتا ہے اور لفظ دل اگر دیکھا جائے تو دو حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے کسی شاعر نے کہا کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں صحیح البخاری شریف میں نبی کریم علیہ افضل السراتی و تسلیم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اذا سلوحت جب وہ ٹھیک ہو جائے سلوح الجسد کلو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے و اذا فسدت جب وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلو تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے فرمایا جان لو کہ وہ دل ہے کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا تو اولیاء کرام رحمہم اللہ نگہبان قلب ہیں طبیب القلوب ہیں دلوں کے طبیب ہیں دلوں کی درستگی پر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم اہل دل کے احوال اور ان کی تعلیمات ون بائی ون آپ تک پہنچائیں گے میرا فوکس اس بات پر ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمات اولیاء کو اقوال اولیاء کو ملفوظات اولیاء کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ ان کے اقوال جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں انہیں سن کر اپنی زندگیوں کو بدلیں آج کی دور میں خاص طور پر جو طولابہ درس نظامی ہیں یا عام وہ لوگ ہیں جو دینی شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اپنی باطنی ترقی چاہتے ہیں سلوک کی راہوں کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہ کر جائیں اس میں آگے بڑھ جائیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین سلسلہ ہوگا جس میں ہم دل کی مختلف اقسام کے حوالے سے ذکر اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کے احوال کے حوالے سے گفتگو کریں گے اختتاماً یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ تمام وہ طبقہ ہے کہ جو شریعت متحرہ کے تابع ہیں اگر کوئی شخص صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن خلاف شرع کوئی کام کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہے اور اس سے جو جڑے گا وہ بھی گمراہی میں جائے گا ولی کے لیے صوفی کے لیے اہلِ دل کے لیے اہلِ باطن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص دعویٰ علایت کرے یعنی وہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں اور پھر وہ شریعتِ متحرہ کے احکامات پر عمل نہ کریں بہرحال یہ پہلا حصہ میں نے اہلِ دل کے عنوان سے جو ہماری سیریز شروع ہونے جا رہی ہیں ان میں تعارف کے طور پر آپ کو پیش کیا ہے اب وقتاً فوقتاً نمبرنگ کے اعتبار سے ون، ٹو، ٹری، فور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا میری آپ تمام احباب سے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہیں کہ اس پر فتن دور میں آپ ان کلپس کو سماعت کیجئے گا میں بہت سہل کر کے آسان کر کے سمیرائز کر کے چیزوں کو آپ تک پہنچاؤں گا اور جو چیزیں آپ سنیں تو سن کر پھر آپ ان پر عمل کیجئے گا میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ عب العالمین